قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورہ نسان میں فرمایا ہے سورہ نمبر چار آیت نمبر ایٹی ٹو افلا یتدبرون القرآن وہ لوگ قرآن پر غور اور تدبر کیوں نہیں کرتے ولو کان من اند غیر اللہ اگر یہ کتاب اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتی لوجدو فی اختلافا کثیرا انہیں اس میں بہت سارے اختلافات ملتے ہیں وہ لوگ سے مراد اب یہاں وہ لوگ سے مراد جیسے کہ لینگویج آیت کی ہم دیکھ رہے ہیں جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ لوگ نہیں ہیں یہاں وہ لوگ سے وہ لوگ مراد ہے جنہوں نے اس کتاب پر ایمان نہیں لائیا اللہ تعالیٰ نے ایک انویٹیشن دے دی کہ وہ لوگ اس کتاب پر غور کیوں نہیں کرتے اسے کلوزلی سٹڈی کیوں نہیں کرتے اسے جیسے کہ سکروٹینائز کیوں نہیں کرتے اس پر پانڈر کیوں نہیں کرتے اس پر سوچتے کیوں نہیں ہیں اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتی تو اس میں بہت سارے اختلافات ملتے ہیں بہت سارے کانٹرڈکشنز ملتے ہیں بہت ساری مسٹیکس ملتی ہیں اب یہاں پوائنٹ کیا ہے نارملی سائنٹفک کمیونٹی میں یہ ایک 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 سیپٹڈ پرنسپل ہے کہ جب کوئی تھیوری فارورڈ کی جاتی ہے جب کوئی بات کہی جاتی ہے کوئی فارمولا پریزنٹ کیا جاتا ہے تو وہ تھیوری کو کیسے غلط ثابت کیا جائے اس کے طریقہ بھی ساتھ میں دیا جاتا ہے کہ اگر آپ کو میری تھیوری غلط ثابت کرنی ہے تو یہ کریے یہ کریے کریے تو غلط ثابت ہو جائے گا یہ ایک نارمل پریکٹس رہی ہے پاسٹ میں بھی پریزنٹ میں بھی اللہ تعالیٰ نے جیسے کہ چیلنج کر دیا انسانوں کو اور کہا کہ یہ کتاب اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کے طرف سے ہوتی یعنی کہ مان لیجئے کہ کلچرل کچھ لوگوں کی پریکٹس ہے کہیں سنی ہوئی باتیں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خود کا ورک ہے کسی اور کے طرف سے ہوتی اللہ کے علاوہ تو اس میں مستیکس ملتی کیونکہ انسانوں کی عادت ہے کہ انسان ٹوٹلی کنسسٹن نہیں رہ پاتے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اپنے لاؤز بھئی آج سے تئیس سال پہلے کوئی قانون بنا تھا اب جا کے قانون چینج ہو جاتا ہے اب جا کے ہم دیکھتے ہیں کوئی بات ہم صحیح کہہ رہے تھے دوسری طرف چیز کی طرف چلے گئے تو قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس میں اللہ نے کہا ہے کہ کوئی کانٹرڈکشن کوئی اختلاف نہیں ہے اور اللہ نے کہا اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے طرف سے ہوتی اس میں بہت سارے کانٹرڈکشنز ہوتے ہیں